بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیجت سے ہوں گے تو اٹلی ہوگی بند دوبارہ سے نوٹیفکیشن جاری ہوگیا آپ کو جیسے پتا ہی ہے سب کو جیری نے بند کر دیا اٹلی کا دوبارہ سے چیزیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں بند کیوں ہو رہی ہیں کوشش کروں گا پوری بتاؤ اس میں یہ ہے سسٹم کے اٹلی میں جو اٹلی کنٹری ہے اس میں جو کورڈ ہے دوبارہ سے اس نے جنم لے لیا اور دوبارہ سے ان کی جو چیزیں آ رہی ہیں وہ ریش دوبارہ سے ریشڈیول ہو رہی ہیں دوبارہ سے میٹرو وغیرہ جو ہیں ان کی بند ہوئی ہے اور ائرلائن کبھی انہوں نے مقصود تیارے جو جیسے چلتے ہیں مقصود فلائٹس جو ہوتی ہیں جو اس میں کام سٹارٹ کیا ایک تو یہ چیز میں آپ کو بتانو والا ہوں کہ یہ کیسے آہ اب آپ کریں گے کیا کیسے کریں گے وی ایف ایس اپورنمنٹ لیتی ہے اس کے بعد جا کے آپ کی فائل وغیرہ جمع کرتے جیسے آپ کو سب کو پتا ہی ہے کراچی میں یہ تھا کہ آپ جاتے تھے لیگلائزیشن فوراں ہو جاتی تھی اور آہ اس کے بعد آپ سیمپل طریقے سے دوبارہ واپس جاتے تھے فائل سمیشن کراتے تھے کیونکہ کراچی اسلامباد لوہر میں تھوڑا فرق ہے ہم نے کراچی بہت ہی لائٹلی کر رہے تھے اور سب سے پہلے کراچی میں چیزیں اوپن ہو رہی تھی اسلامباد سے بھی زیادہ آہ اس کے ساتھ اگر میں آپ کو بتانا چاہوں کہ جو ہیلپ لائن ہے آہ وہ بھی وی ایف ایس اور جیری نے ملکے جو آپ کو ہیلپ لائن دی ہے کہ آپ اس پہ کال کریں اور آپ کو دوبارہ سے آہ آہ اپاونٹمنٹ کے لئے جو ہے آہ mutta ci اس پہ آپ کا لگر کریں گے تو اس کا سسٹم ہی میں آج آپ کو بتاتا ہوں ڈوٹس یہ ہے کا آہی شو ہو چکا tinha اور میرے چینل نہیں سبسکرائب کر لیجئے گا میری آپ سے ریکویسٹ ہے ٹول فری نمبر میں انہوں نے بتایا ہے کہ اگر آپ اس کا نوٹس دیکھیں تو نوٹس میں انہوں نے ساری طریقے سے بتایا ہوئے کہ آپ کو کارنر پہ انہوں نے بتایا کہ جیز اور وارد کے جو نمبر ہیں اس پہ یہ نمبر جو آپ کال کریں گے وہ نہیں ہوگی نہ وہ پک کریں گے اور نہ ہی وہ آپ کو رسپونس کریں گے ایک تو یہ چیز ہوگی اور دوسری چیز آگر میں آپ کو بتاؤں کہ جو باقی جو نمبر نمبر رہ جاتے ہیں جیسے دوسری میں ہمارے پاس زونگ یو فون اور ٹیلی نور اس میں اگر آپ کریں گے تو اس کی آپ اپوائنٹمنٹ وغیرہ لے سکتے ہیں مقال کریں گے اپنا نام وغیرہ بتائیں گے روپائنڈے سے بات کریں وہ آپ سے فردر ڈیٹیل پوچھے گا اور آپ کے اپوائنٹمنٹ کو بک کر دے گا اور آپ اس دن خود جائیں گے ادھر اور اپنی فائل وغیرہ کو سمیشن کروائیں گے ایک چیز تو یہ ہوگی ساتھ ساتھ مگر میں آپ کو بتانا چاہوں کہ اٹلی جو اب جس جن کی لوگوں کی فائل وغیرہ جمع ہو رہی ہے ان کے لئے یہ ہے کہ وہ بہت سے جلدی کیوک رسپونس دے رہے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کی 27 اگست کو جمع ہو چکی ہے تو آپ کو سپٹمبر تک آپ کو ساری کی ساری جب چیزیں ہیں وہ آ چکی ہوں گی انکوائری کی کال وغیرہ بھی آ گئی ہوگی تو جن کے جمع ہو چکے ہیں ان کو بہت زلدی کوئی رسپونس مل رہا ہے کیونکہ ان کی انکوائری آ رہی ہے اور جلد سے جلد وہ ویزا دے رہے ہیں لیکن جن کو نہیں ہے ان کے لئے کہ حساب ہے بھائی آپ اپوائنمنٹ لیں گے لیگلائز ہوگی فائل سمیشن ہوگی جن کے ایک سپائر ہیں سبٹمبر تک وہ جمع کرا سکتے ہیں ایکسٹینڈ ہونے کے چانسز ہیں جو بھی پینڈنگ میں رہ جائے گا وہ ایکسٹینڈ بھی ہو جائے گا تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند ہوئے گی فردر ڈیٹیل کے لئے میرے چانل کو سبسکرائب کر لیجئے گا سب تک کے لئے اللہ حافظ